برکے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے پوری دنیا اس وقت کرونا مہماری سے جوج رہی ہے بھارت میں کرونا کے معاملے چورانبے لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں تو دنیا بھر میں کرونا کے کیس چھے کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں ایسے میں سب ہی کو کرونا کی ویکسین کا انتظار ہے کرونا سنکرمن کے بہتے معاملوں کے بیچ ویکسین کو لے کر ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے ویکسین پر کام کرنے والی ایک اور کمپنی موڈرنا نے امریکہ اور یورپ میں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کے امرجنسی استعمال کی منظوری مانگی ہے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس کی ویکسین اب تک کے ٹرائل میں چورانبے فیصد تک اثر دار ثابت ہو چکی ہے اور سبھی ماندندوں کو پورا کرتی ہے کمپنی کو امید ہے کہ نیامک سے اسے بہت جلد منظوری مل جائے گی موڈرنا کے چیف میڈیکل آفیسر ٹیل جکس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ویکسین ہے جو بہت ہی پرباوشالی ہے اب ہمارے پاس اسے ثابت کرنے کے لیے ڈیٹا ہے ہم اس مہاماری کو قابل کرنے کے لیے لگتار کوشش کر رہے تھے اور یہ ویکسین اس میں پرمک بھومکہ نبھائی گی ایسی انہیں امید ہے راجکوٹ کے کوویڈ اسپتال کے تین ڈاکٹرز کو گرفتار کیا گیا ہے پوری خبر آپ کو بتائیں گے پرکے بات